کیا ہم ملک کو اب بلکل دکیر لہن چاہتے ہیں ادھر جہاں ہماری معاشرت بلکل ہی بیٹس ہیں جب تک آپ سٹریٹ پاور شو نہیں کریں گے جلسوں میں تو آپ لے آئے لوگوں کو رات کو بھی دن کو بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے جو ماضی پر نظر رکھنے والے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ سٹریٹ پاور شو نہیں کریں گے اور اس پوزیشن پر نہیں آئیں گے جہاں پر وہ واقعی تھرٹن محسوس کریں کوئی آپ سے میننگ فل ڈائلاغ نہیں کرے گا الیکشنز کے لیے دیکھیں سٹریٹ پاور تو ہم نے ڈیمنسٹریٹ کر دیا ہمارے پاس ہے یعنی چوبیس گھنٹے کے نوٹس میں تین چار چار گھنٹے کے نوٹس میں پپلک نکلاتی ہے وہ تو ہے ہمارے پاس کوئسن اب یہ ہے کہ کیا اس طرح کے معاشی صورتحال میں کیا ہم ملک کو اب بلکل دکیر لانچاہتے ہیں ادھر جہاں ہماری معاشیت بلکل ہی بیٹس ہیں کیونکہ آگئی حالات تو بہت ہی برے ہیں اور یہ حالانکہ کوشش کر آرمی چیف کال کر رہا ہے دبائی کو اور ادھر کر رہا ہے ساؤتی ریتی اور امریکن ووکو شہرمن کو کہ جی ہمیں پیسے چاہیے یہ بھی ایک ملک کی توہنی ہے کہ آرمی چیف کا دیو کام نہیں ہے کیونکہ اس ایمپورٹڈ گورنمنٹ کی کریڈیبلیٹی نہ باہر ہے نہ پاکستان تو اس لیے مجبوری ہے تو اس میں اوپر اگر ہم سٹریٹ مومنٹ شروع کر دیں تو مجھے تو آگی خوف آ رہا ہے نا لوگوں کے مہنگائی میں یعنی تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کر رہا ہے وہ بجلی کا بل دے وہ سکول کی فیز دے سب اوپر چلی گئی ہیں سبزیاں لے کے آیا یعنی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ ریکرڈ کیپتے رہی ہیں تو اس میں سٹریٹ مومنٹ کرنا ملک کا نقصان ہے لیکن اگر انہوں نے اسی طرح ہمیں دوار سے لگاتے رہے تو آخر میں پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جائے گا ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اکل آ جائے اور الیکشنز کی طرف چلے جائے